سنجولی مسجد میں عوید نربانڈ کو لے کر ہوئے بیواد کا معاملہ تھنڈانی پڑ رہا ہے آج ہمارچل میں پردشن ہے کئی سنگتن زلہ مکھیالوں کا کریں گے گھراو پردشن کو دیکھتے ہوئے ہمارچل میں الٹ پر ہے پولیس منڈی میں سب ہی مسجدوں کے باہر پولیس کا کارا پہرہ رہے گا مسجد میں عوید نربانڈ پر کروائی بھی کی مانگ کی جا رہی ہے تو اس وقت ایک ایم خبر آپ کو دے رہے ہیں سنجولی ہمارچل پردش کے سنجولی میں جو معاملہ ہے وہ اور ساتھ ساتھ منڈی میں تو ہمارچل پردش میں مسجد جو سنجولی کی جو مسجد ہے اس مسجد میں جو عوید نربانڈ کا عروب ہے کہ مسجد کے اوپری منزل جو ہے وہ عوید طور پر بنائی گئی ہے اس سے خلاف لگاتار وہاں پردشن چل رہا ہے کئی سنگتن زلہ مکھیالوں کا آج گھراو کرنے والے ہیں پردشن کو دیکھتے ہوئے ہمارچل میں الٹ پر ہے پولیس منڈی میں سبھی مسجدوں کے باہر پولیس کا کڑا پہ رہا ہے ایسی ایرپورٹ ہے اور مسجد میں عوید نربانڈ پر کروائی کی مانگ کر رہے ہیں اور رنویر ہمارچل تھی جو چکے ہیں اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ رنویر یہ معاملہ یا یہ جو ویواد تھا اس کو لے کر پردشنوں کا دور لگتار جاری ہے یہ معاملہ تھنڈا پڑتا نہیں دکھائی دی رہا ہے آج کس طرح کی چیزیں اس کو لے کر ہونے جا رہی ہیں کہ کہاں کہاں پردشن ہوگا اس کا صوروب کیا ہوگا دی بھومی جو شطریہ سنگٹن ہے اس کی طرف سے یہ کال دی گئی ہے کہ آج پورے پردش بھر میں جو سبھی زلہ مکھیالے ہیں بارات زلہ ہمارچل پردش کے ہیں سبھی زلہ مکھیالوں پر پردشن کیا جائے گا اور اس کے بعد ڈی سی کے مادیم سے راجے سرکار کو گیاپن سوپا جائے گا ویسے تو دیکھیں جب وہ پردشن کی عنومتی لے جاتی ہے اس میں تو یہی درشایا جاتا ہے کہ پردشن پوری طرح سے شانتی پون رہے گا لیکن جس طرح سے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اس پورے ستمبر مہینے میں کہ اس طرح سے کہاں کہاں پردشن ہوئے اور شانتی پون پردشن کیس طرح سے دوسرے روپ میں تبدیل ہوا تھا اس کو دیکھتے ہوئے جو سرکشہ ایجنسیاں ہیں وہ alert پر ہے اور سبھی ستھانوں پر جو ہے جو زلہ مخیالیں ہیں جہاں جہاں پر یہ پردشن ہونے ہیں وہاں پر جو ہے بھاری پولیس بل تینات رہے گا اور اس میں دو تین جو ہے مخی باتیں ہیں جن کو لے کر ایک تو جو مانگ ہے جو اس میں ہندو سنگٹھن بھی اس پردشن میں شامل ہوں گے اور صوبہ گیارہ بجے کی کال کی گئی ہے کہ گیارہ بجے زلہ مخیالوں پر جو ہے وہ اکٹھا ہوں گے تو یہاں شملا میں صوبہ گیارہ بجے ڈی سی آفیس کے باہر پردشن کاری اکٹھا ہوں گے اور یہاں پر پردشن کیا جائے گا چہرہ کون ہوگا سمبتہ لگ یہی رائے کہ جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سنجولی میں مستر کے باہر جو پردشن ہوا تھا تو سمبتہ وہی اکٹھا ہوں گے دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنا کارگر ہوں گے اور یہاں پر جو مانگ ہے سیچا جو مکھے مانگ ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارشت پردشن میں جگہ جگہ پر کتھر طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجدوں کا مسجدوں کا نیماند ہو رہا ہے مزاروں کا نیماند کیا جانا ہے تو بہاری لوگ آ رہے ہیں جن کا پنجی کرنم نہیں ہوتا ہے ان کو لے کر جو ہے سرکار نیتی بنا ہے اور جو سنجولی مسجد میں باہت ہے اس کا حل جلدی ہو تو ایک تو ستاملی یہ بھی دے رہے کہ سنجولی مسجد بیوار پر جو ہے سنبھائی پہنچ اکٹوبر کو بھولی ہے نیوزیپل کرپریشن کمیشنر کے وہاں اگر اس کی مسجدہ نہیں آتا ہے تو جیل بھرو ہم دلن کیا جائے گا وقت وہ سن پر سوال ہے اس کو ختم کرنے کی مانگ ہے اس طرح کی بہت ساری جو مانگے ہیں وہ رکھی گئی ہیں جو ڈی سی کے ماجر سے سرکار تک پہنچائی جائے گی اور آئی ساتھ اس وقت ویریندر بھی جوٹ چکے ہیں ویریندر آپ کہاں پر موجود ہے میں یہ بتائیں اور ساتھی یہ بتائیں کہ آج جو خبر ہے کہ پردرشن ہونے ہیں زلہ مکھیالیوں میں اور گیاپن سوپا جانا ہے اس کو لے کر اور کیا باتیں سامنے آ رہی ہیں اور پرشاہ سین کے تیاری کس طرح کی ہے دیکھیں پرسال منڈی کے پردرشن کے اگر بات کہیں تو ہندو سگٹنوں کی طرف سے جو یہاں پر کال کی گئی ہے وہ گیارہ بجے کے قریب جو بندی شہر کا سیری منچ ہے وہاں پر لوگوں سے اکترد ہونے کی اپیر کی گئی ہے اور ساتھی ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو منڈی میں ہم اسے دھرنا پردرشن نہیں کہہ سکتے یہ صرف ایک مارچ ہوگا اور ایک ریلی کے روپ میں ہندو سگٹنوں کے لوگ باجاروں میں نکلیں گی جو ہمارے ان سے باتچیت ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ یہ ہندو دھرم کے جو لوگ ہیں ان سے یہی اپیل کریں گے کہ وہ اپنی سنسکرٹی اپنی سبیتہ اس کے لے کر جو ہے وہ آویر ہو جائیں اب جاگروک ہو جائیں اور کسی کے خلاف کسی دھرم بشیش کے پلاک یا کسی سمدائی بشیش کے خلاف انہوں نے کسی پرکار کی نارے باجی نہ کرنے کی جو ہے وہ بات کہی ہے جس پرکار سے پیشلی بار جب یہاں پر پٹیسٹ ہوا تھا جب مسجد کو توڑنے کے لیے لوگ جو ہے وہ چلے گئے تھے تو اس بار جو ہے وہ سمدائی بشیش کے خلاف جو ہے کئی پرکار کی باتیں جو ہے وہ کہی گئی تھی تو اس بار ان کا کہنا ہے کہ اس بار اس پرکار کا کوئی بھی نارے باجی اس پرکار کا گھٹنا کرام نہیں ہوگا اس پرکار کی اشورٹی انہوں نے دی ہے لیکن منڈی میں دو مسجدیں ہیں ایک تو ٹارنا جیل روڈ میں جو مسجد ستی تھے جسے توڑنے کا کام وہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ اسی کو لے کر بیباد من پا تھا تو اس سے ٹھیک پہلے پولیس نے ہلکی بیریکیٹنگ جو ہے وہ کر دی ہے مسجد کے طرف نہیں جائیں گے اور دوسری مسجد منڈی شہر کے مگوائی میں ہے وہاں پر بھی جو پولیس نے اپنا پیارا بٹھا دیا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آج یہ جو یہاں پر مارچ پاسٹ ہوگا اس میں جو یہ ریلی نکالی جائے گی اس میں کچھ ناغہ سادو ہو جائے وہ بھی آ رہے ہیں اور ان کا جو انٹرینس ہوگی وہ نگوائی والی سائٹ سے ہی ہوگی جس طرف وہ ایک مسجد آلریڈی ہے تو اس لئے بڑی سنگیہ میں ہندوز کٹھنوں کے لوگ اس طرف کو ناغہ سادووں کا ویلکم کرنے کے لئے جائیں گے تو اس لئے پولیس نے وہاں پر جو مرگوائی میں جو مسجد ہے وہاں پر تھوڑی سرکشہ اور بڑھا دی ہے اور لوگوں سے پیلئے کہ وہ شانتی پون تریقے سے آئیں اور اسی پرکار سے پورے منڈی شہر کا انہوں نے کہا ہے کہ پورے منڈی شہر کے پریقرمہ کریں گے لوگوں سے ملیں گے ان سے نیویدن کریں گے کہ اپنی سسکریت اور سبیدہ کے پرتی جاگروک ہو جائے اور اس کے علاوہ جو سمدھائی بشیش ہے درم بشیش کے حلاف کسی پرکار کی کوئی ٹپنی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی جی بیشان جی ویلندرو اور ہوایسات ہیم تھاکر بھی موجود ہیں اس وقت ہیم تھاکر آپ کے پاس پیانا چاہوں گا میں بتائیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اس میں کہاں نظر آ رہا ہے کہ پرشاسن اسے ٹاکل کرنے میں کہیں نہ کہیں تھوڑا اس کے طرف سے کچھ کمی ہے یا پھر یہ کہ لگتار شکایتوں کے باوجود اس طرف دھیان نہیں دیا گیا جو شکایتیں ستھانی لوگوں کی ہیں کہ باہری لوگ آ رہے ہیں ان کی آئیڈنٹیفیکیشن نہیں ہو پا رہی ہے ان سے کسی نہ کسی طرح سے جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں ستھانی ان کو خطرہ ہے تو یہ آج آپ جس ستھان پر ہمیں بتائیں وہاں پر اس کو لے کر کیا تیاری ہے کہ اس طرح کے پردرشن کی بات سامنے جیساں بھی وریندر بتا رہے تھے کہ یہ ایک مارچ ہوگا تو کیا اس مارچ کو لے کر کہ پرشاسن بھی الارٹ ہے جی بلکل دیکھیں جس طرح سے منڈی اور شملہ کے بعد جو چنگاری اٹھی ہے وہ چمبہ میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے آج جو ہے گیارہ وجے جو ہے یہاں پر پردرشن کیا جائے گا مارچ کیا جائے گا دیب بھومی سنگھرش شمیتی دوارہ یہ لوگوں سے ہندو سگٹنوں سے احوان کیا ہے گیا کہ یہاں پر جو مکھے چوک ہے ابھی یہاں پر جو ہے ابھی کافی رش تو دیکھنے ہی رہا ہے لیکن گیارہ وجے کا ٹائم جو ہے دیا گیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو مکھے بعد جو چنگاری جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ تھی جو باہر کے جو دیشوں سے جو گھسپیٹیے ہیں ان کے لے کر جو مکھے مددہ تھا لوگوں کا کہ جس طرح سے گھسپیٹیے یہاں آتے ہیں اور بہت سے جو ہیماچل جیسی بھومی میں اس طرح کی بارداد کرتے ہیں ان پر تھوڑی سے نکیل رائی ان کے جو ہے ان کی پہچان کی جائے اور اس کے بعد جو یہ مندر عوید جو مسجد نرمان کا جو وہ بھی مددہ اٹھا تھا وہاں پر جو مسجد میں بھی یہ جو ہیں بہار کے جو جیسے بنگلہ دیش سے لوگ ہوتے ہیں کئی پاکستان سے لوگ ہوتے ہیں جو گھسپیٹیے کسی بھی طرح سے وہاں پہنچ سکتے ہیں اور وہاں پر وہ شرن لیتے تھے کئی جگہ پر اس طرح سے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں اور کئی بار لوگوں نے جو پہلے بھی لوگوں نے پرشاستن سے سکھائے تھے اس کے بارے میں کی تھی کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں کی پہچان ہونی چاہیے اگر باہر سے کوئی سوان بیچنے کے لیے آتا ہے تو اس کا ادھار کارڈ چیک کرنا چاہیے اس طرح سے اگر تو جن لوگوں کو ہمیشہ جو میلے اکثر ہوتے ہیں تو میلوں میں باہر کے جو راجے ہوتے ہیں تو وہاں سے جو بیجنس کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں وہ اسی شکل میں اسی طرح سے گسپیٹیے بھی اس میں گھساتے ہیں جو بات سامنے لائی جا رہی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ہمیشہ پردیش کی جو پولس ہے وہاں کا جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ کہنے کہیں بلکل لاپرواہ ہے وہ اپنے کاروں میں فیل ہو رہا ہے اور تب ہی اس طرح کی باتیں سامنے آ رہے ہیں کہ گھسپیٹی آ جا رہے ہیں بھنگلہ دیشی آ جا رہے ہیں یا پھر ایسے لوگ آ جا رہے ہیں جن کی رائیڈنفیکیشن نہیں ہو پا رہی ہے اور ان سے خطرہ ہے یا اچانک خطرہ جو اتنا بڑا کیسے بن گیا یہ تو کلیم ہیں الگ الگ طرح کے کلیم کیے جاتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایسے بیانوں کے پیچھے کچھ راجنیتی بھی ہوتی ہیں اگر کہیں تتھے ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کو ایسا سندگت کوئی نظر آتا تو اس کی سوچنا پولس کو دی جاتی ہے آپ جانتے ہیں ہیماچل میں قریب پانچھے سال پہلے اگر مجھے یاد ہے تو ایک آتنگ کی جو ہے پکڑا گیا تھا وہ بنجار کشیطر سے پکڑا گیا تھا اور یہ جس طرح کی باتیں کہیں جا رہی ہے شملا پولس کی طرف سے ایک جانچ کی گئی تھی ادھار کارڈ کو لے کر جو سوال تھے کہ کل پجتر ایسے لوگوں کے جو ادھار کارڈ ہیں ان کی جانچ کی گئی جن کی جنمتی تھی ایک سی تھی جس کو لے کر سوشل میڈیا میں بھی کافی بابال مچا تھا راج اپال کی طرف سے بھی کہا گیا تھا تو پولس نے جب جانچ کی تو باقاعدہ اس کی جو ہے بائیومیٹرک پوشٹی کی گئی اور جہاں سے وہ جنریٹ ہوئے تھے اور جو دستاویز اس کے ساتھ دیئے گئے تو وہ بلکل صحیح پائے گئے اور جو ایک ہی تیتھی کی جو ادھار کارڈ کی جو بات ہے وہ جو یہ پرادی کرن جاری کرتا ہے اس کی طرف سے اس کو لے کر کلیر سندیج تھی بڑی بات اس میں یہ ہے کہ یہاں پر پرشاشن کو جو ہے وہ یہاں پر تھوڑا اور سترک ہونے کی بات ہے بات آپ کی بلکل صحیح ہے کہ کئی موقعوں پر لاپرواہی دیکھی گئی ہے کئی جگہوں پر جو ہے پریشانی ہوتی ہے بڑی بات اس میں یہ بھی ہے کہ آج جو لوگ سڑکوں پر نکل کر آ رہے ہیں کہیں جو ہے دھرم وشیش کے لوگوں پر ٹپنیاں کر رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اسی وقت یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو پولیس کے پاس جانا چاہیے پولیس کی طرف سے جو ہے شکاید کی جانی چاہیے اگر کسی طرح کا اگر ان مات فیلایا جائے وہ کسی بھی لیہات سے اس کو صحیح نہیں بہت شکریہ آپ تمام ہو کا بہت بہت شکریہ اب اس خبر پر پھر آپ کے پاس واپس آئے گے تو